آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ ہوا جوسٹس منصور علی شان نے سوال اٹھایا کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے مزید جانیں گے سما کے نمائندے سوہیل عشید نے ہمیں جوائن کیا ہے سوہیل بتائیے گا عدالتی کا روائی کے بارے میں دیکھیں چھبیسوی آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ کی تذکیل تو ہوئی تھی لیکن ابھی تاک آئینی بینچ نے اپنا کام شروع نہیں کیا اس لیے اب جو آئینی سوالات ریگولٹ کیسز میں اٹھائے جارہے ہیں اسی مطلب جیسے منصور علی شاہ نے آج ریمارکس لیے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کر رہا ہے جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی قرار پائیں گے اور اگر ہم اس دوران اس کیس کا فیصلہ کر دیں تو ہمیں روک بھی کون سکتا ہے اور اگر ہم فیصلہ کر دیں اس کی نظر سانی بھی ہمارے پاس آئے گی اور ہم اگر اس میں دپلیئر کر دیں کہ ہمارا اس کیس پر دائرہ اختیار تھا تو پھر بھی ہمیں کوئی روکنے والا نہیں لیکن بہتر ہے کہ اس کا آئینی بینچ بننے کا فیصلہ کر دیا جائے اگر ہم خود کو روک بھی لیتے ہیں فیلالہ ہم صرف اس پر گفشہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جسل رائشہ ملک نے بھی یہ کہا کہ آرٹیکل ٹو ہے کہ مطابقہ پریکٹس اور پروسیڈر کمیٹی اس کا فیصلہ جارے گی کہ یہ آئینی بینچ میں لگنا ہے یا نہیں اب آپ کی اس وقت کی جو گزارشات ہیں اور ان پر کوئی بھی آرڈر جاری نہیں کر سکتے مقلعہ سے ان کا یہ مقالمہ بھی ہوا اور اس طرح ٹھیک ہے سوہیل آپ کا ڈیٹیلز کے لیے بہت شکریہ